ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کب سارے لوگ جمع ہو گئے شہری بھی دیہاتی بھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چون کے بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی گفتمو ختم ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر گئے اپنے بچوں سے اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتمو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا کوڑا بھی اٹھے گا کہا جناب بلکل ہم نے سنا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی